موسیقی ابن یوم الآخری وما ہم بمؤمنین صدق اللہ العظیم اللہ رب العزت اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مِنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ اور لوگوں میں سے بعض وہ کہتے ہیں کہ آمَنَّا بِاللَّهِ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر وَبِالْيَوْمِ الْآخر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے وَمَا هُمْ بِمُؤمنین حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ اللَّهُ وَاللَّسِينَ آمَنُوا وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو وَاللَّسِينَ آمَنُوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ دھوکہ نہیں دیتے إِلَّا أَنفُسَهُمْ بَغَرْ اَبْنِے آبْكُو وَمَا يَشْعُرُونَ لِكِنْ وہ اس کے بارے میں شعور نہیں رکھتے تو بھی اس آیتِ قریبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کیا ہے اور منافقین وہ لوگ تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسلمانوں کے سامنے کہتے کہ ہم بھی مسلمان ہیں قَالُوا آمَنَّا وَغَدَهِ کہ ہم بھی ایمان لائے ہم بھی مسلمان ہیں اور اللہ نے انہی لوگوں کا یہاں پر ذکر کیا کہ وَمِنَ النَّاسِ مِنْ يَكُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ کی بولو کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ کے سامنے آتے تو اپنے ایمان کا اسلام کا اظہار کرتے کہ ہم مسلمان ہم آپ کے ساتھ ہیں ہر مسئیبت میں ہر مشکل میں آپ کے ساتھ ہیں اور ان لوگوں کی مختلف شکلیں ان کی مثالیں ہمارے سامنے آئیں کہ جب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ کے لی جاتے کسی غزوے کے لی جاتے تو بنا فقیر پیچھے رہتے کئی ہم میدان جنگ میں مارے نہ جائیں کئی ہمارا کوئی نقصان نہ ہو جائیں تکلیف نہ پہنچ جائے ہمیں تو موت کے ڈر اور خوف سے پیچھے ہٹے رہتے اور چھپ چھپ کر کافروں سے ملاقات کرتے اپنی منافقت کو اندر چھپا کر رہتے اور زبانوں سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں ہم بھی مسلمان ہیں ہم بھی ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بنافقید مکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے تھے اور اس بات کو کہتے ہیں کہ آمنہ باللہ اللہ پر ایمان لائے و بالیوم الاخر اور ہم آخرت کے دن پر ایمان لائے ہم قیامت کے دن کو بھی بانتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ان کے بارے میں ہم بہتر جانتے ہیں وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ کہ ایسے لوگ کبھی ایمان لانے والے ہیں یہ بنافق کرنے والے ہیں جو ان کا یہ قول کہ اللہ پر ایمان لائے آخرت کے دن پر ایمان لائے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ یہ حق ہرگز اللہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے ہرگز قیامت کے دن پر یہ لوگ ایمان نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوسری آیت کے اندر يُخَادِعُونَ اللَّه کہ ایسے لوگ اللہ کو دھوکا دیتے ہیں ایسے لوگ اللہ کو دھوکا دیتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُونَ اور جو ایمان لائے ایمان والوں کو دھوکا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ کہ کبھی یہ لوگ اللہ کو دھوکا نہیں دے سکتے ایمان والوں کو دھوکا نہیں دے سکتے وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ لیکن یہ لوگ اپنے آپ کو دھوکا دے رہے اور وَمَا يَشْعُرُونَ یہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے ان کو اتنی عقل سمجھ نہیں کہ کس کو دھوکا دے رہے یہ تو اس وقت ان کو اندالہ ہوگا پتا چلے گا کہ جب مرنے کے بعد ان کی دوبارہ آنکھ کھلے گی اللہ کی بارگاہ میں جب قیامت کے دن پیش ہوں گے تب پتا چلے گا کہ ہم کس کو دھوکا دے رہے تھے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکا دیتے رہے یا اللہ کو دھوکا دیتے رہے یا ایمان والوں کو دھوکا دیتے رہے یہ قیامت والے دن میدانِ محشر میں ان کے حالات کھلیں گے اور پھر ان کی سمجھ میں بات آئے گی کہ واقعی ہم نے اللہ کو دھوکا نہیں دیا ہم نے ایمان والوں کو دھوکا نہیں دیا بلکہ ہم نے اپنی جانوں کو حلاقت پربادی کے اندر دالا اور منافق ذنب جہائین کا منافق ہم اللہ کے رسلم بیار فرماتے ہیں کہ ذنب جہائی نکل منافق کہ دو چہروں والا منافق کی طرح ہوتا ہے دو چہروں والا منافق کی طرح ہوتا ہے کہ سامنے کچھ اور اور دل میں کچھ اور اللہ کے رسلم کے سامنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن دل میں بغض حسد کینا منافقت رکھتے ہیں کہ موقع ملتے ہی ہم ان کو نقصان پہنچائیں گے اور موقع ملتے ہی کافروں سے ملاقات کرتے ہیں تو ایسے ذنب جہی نکل منافق کہ دو چہروں والا منافق کی طرح ہوتا ہے تو ایسے بندے سے کبھی بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے تو اللہ نے یہاں پر وضحات کر دی کہ یہ منافقین لوگ تھے یہ کبھی بھی ایمان لانے والے نہیں تھے اور یہ سمجھتے رہے کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا اللہ کے رسول کو دھوکہ دے دیا ہم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی اللہ فرما دی گا کہ نہیں انہوں نے اپنے جانوں پر سلم کیا اپنے آپ کو دھوکہ دیا اپنے آپ کو انہوں نے بربادی کے اندر ڈالا اور فرمایا کہ یہ منافق یہ کافر سے بھی زیادہ خطرناک ہے کافر تو کھل کر اپنے گفر کا اظہار کرتا ہے لیکن منافق اندر چھپ کر دھوکہ دیتا ہے اور اندر چھپ کر رکسار کرتا ہے اس لیے تو فرمایا کہ اس فالی بن اندار کہ یہ منافق لوگ کہ جہدن کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے منافق لوگ جو منافقت کرنے والے اسلام سے غداری کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غداری کرنے والے دھوکہ دینے والے منافقت کرنے والے دل میں بغد حسد کینا کفر دکھنے والے ایسے لوگ جہدن کے سب سے نچلے درجے گڑے میں ہوں گے تو بھئی یہ ہمارے سامنے حالات بیان فرمائے گئے منافقت بکا کے مشرقی بکا کے کہ انہوں نے کیسا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تو بھئی ہمیں غور کرنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے حالانکہ یہ حالات ان لوگوں کے خالصتاں بیان فرمائے ان کے احوال بیان فرمائے لیکن یہ تباہ احوال ہمیں سمجھانے کے لیے بیان فرمائے کہ تاکہ ہم بھی کہی ایسا معاملہ نہ کر رہے ہیں کوئی ایسی چیز منافقت کوئی ایسی لانت کوئی برائی ہمارے اندر موجود رہا ہو تو انہوں نے تو اللہ کے رسول کو دھوکہ دیا بھئی ہم تو الحمدللہ وسلمان ہیں ہم دل سے بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لائے اللہ کے رسول پر ایمان لائے آخرت کے دل پر ایمان لائے ہم دل سے الحمدللہ ایمان رکھتے ہیں تو بھئی ہمارے آمال بھی ایمان والے ہونے چاہیے ہمارے آمال بھی ہمارے کام بھی ہمارے معاملات بھی ایمان والے مسلمانوں والے ہونے چاہیے کیونکہ خالی ایمان دل سے قبول کر لینا قابل قبول نہیں ہے ایمان کے ساتھ ایمان کا اظہار کس طرح ہوگا ایمان کا اظہار آمال کے ساتھ ہوتا ہے ایمان وہ جو دل میں چھپا اور اسلام وہ جو عدا سے ظاہر ہو ایمان تو دل سے تصدیق کر لینا دل سے قبول کرنا لیکن اسلام آمال کا اظہار کرنا جس طرح لباس روزہ حج زکاة جہاد اچھے اخلاق اچھے کردار اچھے معاملات والدین سے حسن سلوک نیکی کرنا صدقہ کرنا بھلائی کے کام کرنا یہ اسلام ہے اور یہ ایمان کا اظہار یہ دل سے جلتا ہے تو اس لیے سب سے پہلے ایمان کی مضبوطی ضروری ہے ایمان کی مضبوطی ہوگی تو اعمال کرنا آسان ہوں گے اگر ایمان مضبوط نہ ہوا دل میں ایمان کامل نہ ہوا تو اعمال کرنے بڑے مشکل ہو جائیں گے اور آج یہی وجہ ہے کہ ہمارے ایمان مضبوط نہیں ہے ہمارے ایمان کامل نہیں ہے اس لیے اعمال کرنا آج ہمارے لیے مشکل ہو گئے ہیں تو بھی تمام بھئی اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ الحمدللہ ہم مسلمان ہم کامل ایمان والے اس بات کا اقرار بھی کرتے ہیں دل سے تصدیق کرتے ہیں تو بھئی ہمارے اعمال بھی ایمان والے ہونے چاہیے ہمارے اعمال بھی مسلمانوں والے ہونے چاہیے ہمارے اعمال بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والے ہونے چاہیے ہمارے اعمال بھی صحابہ والے ہونے چاہیے ہمارے اعمال بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہونے چاہیے پھر انشاءاللہ ہماری تمجہ بھی کامیاب ہے اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہے تو کل کے درس میں انشاءاللہ بکیہ بات ہوگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ پڑا سنا کہا اللہ پاک اس کو قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین العاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسول کریم ربنا اتنا فی الدنیا حسنتم وفی الآخرة حسنتم وکن عصابا نار ربنا ظلمنا رفسنا علم تغفر لنا وطرحمنا لنے کونن بالحسرین اللہم اغفر ورحمہ أنت خیر وحمر استغفر اللہ رب من كل سبب استغفر وعطوب علی اللہم اہدنا السراط المستقیب اللہم اہدنا السراط المستقیب اللہم اہدنا السراط المستقیب اللہم اجرنا من النار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین ربنا تقبل منا انکا انتا سمع لالیم اتب علینا انکا انتا طواب رحیم رسول اللہ تعالی على رسول خیر خلقه محمد معلہ آلہ واسحابه اجماعین آمین محمد معلہ آمین